ایک بڑی خبر اس وقت کی صوبہ کشمیر سے آ رہی ہے کہ صوبہ کشمیر میں زونل ایجوکیشن آفیسر کی طرف سے ایک ٹیچرز کو جو ہے وہ ایکسپلینیشن کال اس وقت کی گئی ہے جب اس نے پچیس تاریخ کو صوبہ نو بج کر پینٹالیس منٹ پہ جو ہے وہ انڈر گیرمٹس میں جو ہے وہ اس نے اٹینڈس جو ہے وہ دی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ایکسپلینیشن کال جو ہے وہ دی گئی ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے اور زونل ایجوکیشن آفیسر کی طرف سے جو ایکسپلینیشن کال کی گئی ہے اس میں صاف کہا گیا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آج جو ہے وہ جواب دینا ہوگا کہ آخر کار اس طرح کی آپ نے حرکت کیوں انجام دی ہے یاد رہے کہ پچیس تاریخ کو یعنی کہ کل نو بج کر پینٹالیس منٹ پہ ایک فرط حیدر نامی جو ٹیچر تھا جو ایم ایس جاوید میں تاہینات تھا اس نے انڈر گیرمٹس میں جو ہے وہ آ کے وہاں پہ اس نے اٹینڈس جو ہے وہ تھی ہے یہ ایسیڈی ایپ کے تحت جو ہے اس کی اٹینڈس جو ہے وہ ہوئی ہے اور انڈر گیرمٹس اس کی تصویر جو ہے وہ سامنے آئی اور اس کے بعد زونل ایجوکیشن آفیسر کی طرف سے سختی سے جو ہے وہ نپٹتے ہوئے اس کو ایکسپلینیشن جو ہے وہ کال دی گئی ہے کہ آخر کار اس طرح کی آپ نے حرکت کیوں کی ہے اس نتیجے میں فرہت حیدر جو ٹیچر ہے جہاں ایم ایس جاوید میں جو تاہینات تھا اس کو ایکسپلینیشن جو ہے وہ کال کی گئی ہے اس نے جواب جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے آج اور صاف کہا گیا ہے کہ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جو پالیسی ہے جو نام سے اس کی اس نے جو ہے وہ خلاف ورزی کیا ہے اس کے مطلق جو ہے وہ یہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ کال کی گئی ہے اور وہیں اس کی جو منت اف اپریل کی سیلری ہے وہ بھی ویدہلڈ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور آج یعنی کہ چھبیس چار دوزار تئیس کو اس سے جواب جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے کہ آخر کار آپ کے خلاف کاروائی کیوں نہ کی جائے یہ بھی جو ہے وہ بتایا جائے اور آپ نے اس طرح کی حرکت جو ہے وہ کیوں کی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی وضاحت کریں جمع کشمیر سرکار کی طرف سے سکول کے اندر میریجمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے سکول کے اندر جو سادسہ اکرام ہیں ان کی اٹنڈرس کو یقینی بنانے کے لیے سرکار کی طرف سے مختلف جو ہے وہ اقتامات اٹھائے گیا اور اس میں ایک ایسی ڈی ایپ کے تحت جو ہے وہ سادسہ اکرام کی اٹنڈرس کو یقینی بنانے کے لیے سرکار کی طرف سے اقتام جو ہے وہ اٹھائے گئے تاہم ایک شرمناک خبر اس وقت کی زونال ایجوکیشن آفیسر بنیار کی طرف سے جو ہے وہ آ رہی ہے جہاں ان کی طرف سے ایک ایک سکول کے اندر ہونا چاہیے تھا سکول میں وہ نہیں پہنچا اور پرائیویٹ روم سے اپنی اٹینڈرس جو ہے وہ اندر گورنمنٹس میں جو ہے وہ آ کے اٹینڈرس جو ہے وہ دے رہا ہے کہ میں جناب سکول میں ہو لیکن محکمہ کی طرف سے فوری طور پر اس کے خلاف جو ہے وہ سختی سے نپٹتے ہوئے یہ جو ہے وہ ایکسپلینیشن کال کی گئی ہے تاہم یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ جو استاد معاشرے میں بچوں کو علاقے میں بچوں کو تعلیم دینے کے لیے کام کرتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ رول ہوتا ہے تاہم اس طرح کے اناثر بیس سامنے آ کر وہ ساتھ سا اکرام کو بدنام کرتے ہیں یہ ہر ایک سوسائٹی ہر ایک دپارٹمنٹ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دپارٹمنٹ جو ہے وہ بدنام ہوتے ہیں تاہم جمع کشویری انتصامیہ اور محکمہ ایجوکیشن دپارٹمنٹ کو فوری طور پر ایسے شخص کے اوپر جو ہے وہ کاروائی کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں پہلے سے ہی زونال ایجوکیشن آفیسر کی طرف سے اس کو ایکسپلینیشن کال کی گئی ہے اور جواب طلب کیا گیا ہے کہ آخر کار آپ کے خلاف کاروائی کیوں نہ کی جائے یہ بھی جو ہے وہ آپ لکھت میں دیا اور آپ اپنی جو ہے وہ پوزیشنز جو ہے وہ بتائیں آج کے وقت جو ہے وہ ان کو دیا گیا ہے اور فوری طور پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر جواب طلب نہ کیا گیا ہے یعنی کہ جواب ان کی طرف سے نہ دیا گیا تو فوری طور پر ان کو موتل کیا جائے گا ان کی خدمات سے اور دپارٹمنٹ کو ایسے جو ٹیچرز ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ سختی سے نبٹنا چاہیے جس کی وجہ سے پورے دپارٹمنٹ کی بدنامت ہو رہی ہے